الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایوکا نعبد و ایوکا نستعین اذن السراط المستقیم السراط اللزین انمت علیہم خیر المعذوب علیہم و لزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب زل جلال والاکرام فاسید فکم اللہ وہو السبیع العلیم الہی بحق یا خیل جوہا یا طاہر اللدو یا والی الولی یا مزہر الاجائب یا مرتضی علی ادرک نے بحق سیدہ علیہ السلام اللہ حمینیہ سعالو کا بحق محمد و علی محمد یا رب العالمین اللہ اپنے ربوبیت واسطہ ہی محمد و علی محمد واسطہ ہی میرے بات بھی ذاکرین نے پڑھنا ہے لیکن میں اپنے اقیدت ہوں انہاں نکھڑے ہوئے بھراما واسطے ہیں پیر مہدیو سین شاہ واسطے ہیں بھائی محمد رضا شاہ واسطے ہیں آئی دی مجلس کے صحاب مالک انہاں دے نامہ امال درج فرما مولد مداخانہ کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اس قاندن دے جتنے مرہومین جوار نواب قربلہ نصیق فرما کریم اللہ اپنے ربوبیت واسطہ محمد و علی محمد واسطہ عزیز علی نقید زبانے مزید تاثیر اتا فرما بے اولادن و شہ بے اولاد فرما کریم اللہ امام حق دا جلد ظہور فرما امام زمانہ علیہ السلام دستت کا میرے ساری دوائنوں شرف قبولیت اتا فرما اللہ من صلی علیہ محمد و آل محمد مجلس کی قبولیت واسطے سارے صاحبان صالوات پڑھو آل محمد اللہ من صلی علیہ السلام اللہ من صلی علیہ السلام اللہ من صلی علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام دے ظہورت شلم دیوستے پر انتر صلوات اللہ من صلی علیہ السلام اللہ من صلی علیہ السلام مٹ نہیں سکتا کبھی مقنور غم عباس کا بچے اندھی فرمایشے فرمایشے دی مسائم دیئے لیکن دو چار ذاکر بادشاہ دا ذکر کی تشاہ جی میں چانا یہ رام داس ما تھردہ میں شیر پڑھے میرے آباب ذاکرین جتنے شاہر کرمکار قصیدہ خان جتنے تشریف فرمایا بمائش شاہر دلیز ذرا غور کا نہیں رام داس ما تھر ما تھر تخلص کردہ رام داس نام ہے مٹ نہیں سلطہ کبھی مقنور غم عباس کا ہندو آفتہ پڑھے مٹ نہیں سکتا کبھی مقمور غم کبھی ایک قوم فن شہی ہے مٹ نہیں سکتا کبھی ایک حلف فن شہی تھا مقمور غم عباس کا رجوالو پہلا غم میں اللہ دی کہنا دے یہ دویج ترد نہیں خمار ہے مینی آفتہ پہ ہندو ہوں گا مٹ نہیں سکتا کبھی مقمور غم عباس کا بندہ مود بن گیا ہے ہر قدم عباس کا ہندو آفتہ پہ حدب عبید عطیق ہے کر زمانہ جب علب ہو جائے گا ہندو ہو کر ہم اٹھا لے گے علم عباس کا سبحان اللہ مہینہ میں بڑے ہاں کیا ہونس لیتا صرف جڑیہ سب بچ بے آئے عبراد نکی صاحب ہونسہ تو ہڑی دعا دی آئے مستحق آئے جڑیہ ساب ہم بچ گئے ہیں نا یہ سانسادات رجوالو دی دعا دے مستحق تا ہے پہیو ساڑے حق ویچر دعا فرما اٹھا لے جب بی بی علیدہ ساڑے دونجھے روبائی مولا باس پاک امو البنین آن اللہ بابا جی جی اچھا چلو میں روبائی پڑھنی اگر میں نے پیغام تدف ہو جائے بی بی امو البنین کڑیہ جمان بیٹھے تھا مدھت چنکے نا بی بی اٹھا لی رجب دیران ایک پتر نو غصیت نصیت نہیں حکم دیتا مذہب شیعہ خلق بریہ میں یہ بات ہے کہ آپ جانتا ہو یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں ذاکری ایک زبان ہے ذاکری علم حلم دنا نہیں ذاکری ایک زبان ہے جس انہوں آجائے ممبر تکابل قبول یعنی ذاکری پا کامنی چاہی دی اور دا لینگ منٹ اور دی زبان پا کامنی چاہی دی کیوں کہ ہن ہر مائک لائی ہوئے ہر کمرہ لائی ہوئے یہ نہیں دو دوست بیٹھے مور سکتا ہے اس نے آن کیتا ہوئے سکتا ہے احتیاط کریں قوم شیعہ دا ہر مدہ خان میں اکتہ خر ہوئے بی بی آن اللہ کے حضرت باس میں حکم دیتا ہے کربلا تو نال پہ میں نہیں بھیڑا دے کہ میری گل یاد رکھے ہمہ حکم بی بی دی علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقت کر آیا علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقت کر آیا بی بی دی ریا علم سدید احمد گو حمز جعفر چاہ ماد دو جہا چاہ ٹھیک علم اسلام دا سرور عالم در بی نراض نہیں مجلس پاک علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقت کر آیا بی بی فرمین ریا علم سدید احمد گو حمز جعفر چاہ دو جھ گو سدی کی دی پاس تی پیور اسلام دا جہ نل سبان اللہ تُسا کوئی زبانہ یہاں دی سائے بھائی تُسا تسارے جان دوں میں زا کریم بھائی جڑی عزی شریف بھائی اس منبرت میں لگتار چوتھ مہد لگتار بیٹ وقت با نہیں بیٹ فلان زا کر کار بن دو سال بعد سڑ سائیں اوچ لگتار ٹھیک لگتار علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقف در آیا بی بی ایر علم سدی دا آمد دا گو حمد جعفر چاہ فرمن اندر اپیو اسلام دا جرنل پرنام ناسو بدلایا ترین تبدیلی ودحر کوئی آکھے اوہ علم عباس ساری زندگی آجا پوچھ سکتے ہو کہ ناصر نے کیا دیکھ لیا پیکر سبر و رضا بابا دیکھ لیا شکل و صورت میں علی اور علی حباد اللہ ہم نے ابباس کو دیکھا تو خدا دیکھا آلے میں سخا لکھ داری ہاں یا میں سخی لکھ داری میں سخا لکھ داری ہاں یا میں سخی شہر صاحب یہ سریعہ بہر ہے سریعہ بہر فنشہ رہی جاتا ہے میں سخا لکھ داری ہاں یا میں سخی لکھ داری ہاں وقت دے سینے ہوتے سینہ زنی لکھ داری ہاں میں سخا لکھ داری ہاں یا میں سخی لکھ داری ہاں وقت دے سینے ہوتے سینہ زنی لکھ داری ہاں کے قبر ویشٹر پوچھنا نموے میں نے اماموں کا مظہر میں مقدر دی جب ہی دے یا علی لکھ دارے سارے بندے ہاتھ بلد کر کے جبان اللہ جبان اللہ میں تاکہ ربائی پڑھنا میں ہٹا کے تاری زندگی میں میں سخا لکھ داری ہاں یا میں سخی لکھ داری ہاں وقت دے سینے ہوتے سینہ دنی لکھ داری ہاں کے قبر ویشٹر پوچھنا نموے منی و موقع مظہر لکھے ہویا ہوئے میں مقدر دی جب ہی دے یا علی لکھ دارے چھے میں امام فرمیدے جی تاہی تو سا امام دانا قبر ایچے ننسے سو فرشتے بیٹھے راستے نوٹی سنزاڈے پول بہتر زبان ہونے ہے لکھ ہوئے نہیں ایک بندے بادشاہ سرکار صادقی آل محمد تو بجیا اے بولا اے جڑے نہیں گون جا نہیں ہے شہن شاہ دن آدھے درود تھی گون جا بڑی آل محمد انہیں آکے لیے روایت بادشاہ جی جڑا جنتی ویسی درواز رہتے ہاتھ لیسی ویچو آواز پائدہ ہو چھوڑو کوئی نہیں ہے میں دونوں کام کار لے پڑھ بھی لیساں سے ایک نہیں ہے میں عزیز انواق سا اٹھے بیٹھا آہ بھا جب پڑھ یہ تنی بات ہے نا یعنی میری بات سمجھے نہیں کہ مولا یہ ہاتھ لائے ویسی وہ جڑا خاش مقام درواز رہتا جو بھی ہے اس نے ہاتھ رکھیا جاسی روایتیں اس نے بھی چھوڑا جنتی ہاتھ رکھ سی درواز رہتیں چھا جی میں میں توجہ طلب ہوں یعنی اینہ کے ہاتھ رکھ سی وہ درواز سے چھوڑا آزا سی یا علی یا علی یا علی اپنے استاغ آقا علامہ علماء مہدہ استاغ محمد حسین طبعہ طائی انہوں نے کل پوچھیا انہوں نے کل پوچھیا انہوں نے کل پوچھیا ہاتھ لگنے درواز رہتے ایک رجوہ رجوہ یہ ایک رجوہ تیار کتنا ہے ہاتھ لگنے درواز رہتے انہوں نے پوچھیا اپنے استاغ تو پوچھیا حملی صاحب نے علامہ قبلہ محمد حسین طبعہ طائیتوں ہائیں سائیں ایک عمرشاہ جلدی آمیں ایک بچو آہاں سے انہیں کھلنی ہے یا علی قیمتی باتیں یا علی یا علی ایدی کی وجہ ہے ہاتھ لگنا ہے دروازے تھے تبیچو جنتی بوہر دے آواز آمنی یا علی وہاں دے مسکرہ کے علامہ صاف اتنا ہی محناقیہ کہ دیٹا یاد کرو نا جس کے جھار گھر جاتے ہیں آواز بھی گھار والوں کی آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس اللہ نے ایسا گھرانہ سردار عطا فرمائیں ہادی عطا فرمائیں کلو خوش قسمت ہو اس تند و تیز زندگی ہیں جس کمپیٹورائی زندگی ہیں کتنے مطمئن ہو شبیر دے زکر بس گر بندن در بندن کچھ آلے لڑھ لے پتہ ہی کوئی دیں اس پر واقع گیا ہے زکر بے دلیل زکر ہے دے بچ اور کوئی دلیل ہے نہیں آسکتی ماں حسین دے تنازیوں میں میرا بیٹا ہے اس دی فرمائشے اس دی ایٹی ویک لوں اس دی زہانتی ویک ہو اس دی فرمائشی ویک ہو یادا بٹھا چاچو پاک سین سکینہ دا مرسا سپاٹی زندگی ہو شاہ اللہ بچ میں پڑھ لیا دھیر پڑھ لیا جو کہ میں آپ تک بیٹا میں اپنے احباب انہوں نہیں تھا کامنا جا زندگی ہو شاہ اللہ اس بچے تو سوال کرو زاکر پڑھ دا ہے مسائب اسائے نہیں دی دا مگر بیٹا دستا ہے کوئی شپیر دی دی دورے لگنے لیٹھے تو آجی جنگی ہائی کرن والا چلو عزیز آقیاں تو پھر انہا الفاظاتوں میں دکھ دی کہانی ساتھ اٹھ منٹ دی پڑھ دینا ترائی دی تاریخ آدم آئی سیاں نوزرین جڑیاں بابیں دے دنخانو روندیو یا قبر جوانٹ سو کتنی آدھیاں شاہ دولتی نگری تلیب آئے کے مجلس سنوالاں پہلی دی یہ نبی اندھ سلطان بابیں دے رونی شاہ جی عالمین دا کوئی مورخ کتاب چاک میرے سامنے لائے نبی اکو شاہ جی تھے بابیں نہیں رونی یہ تھے پترہ نرونی یا کسے غور عزیز غمچ رونی بابیں رونی رونی کتنے دیں پنجھتر دل پنجھتر دل انی رونی محمد دی خود بی بی آپنا مسائب آپ پڑھے پنجھتر دن ویڑی چمائی کے صبح دلی یا مسائب بی بی دے اپنے الفان سے دکھ بھی اتنا آیا رومن دا زندہ ہی پنجھتر دن رہ سے کائنات دا بہادر علی دو ہی مقام احسن انہ دی زندگی ہے جتہائی کر کے علی رونی دھائیں مار کے ایک جڑی رات نبی دفنایا ایک اور آتے ادران تلے جڑے محمد دی دا جنازہ چامنے دی دوسری دی پہلی دوسری دی تو اٹھے زہنے سوسیے اہلی اکبر دے ونڈے دی بھینے نئی بھائی سامنے ذرا مزاجا سماعت فرما امر صاحب در جی دی حضرت امیر مسلم نے یہ بی بی شہید گوفہ دی باب دنا رون دی رون دی زمین تر شام گئی کی میں بادشاہ دی شہادہ دی خبر کافلت ہی پہنچی رون دے اکبر دا بابا خیمے شاہے اما دی جائی حکم دے سارے پردے دارانوں کوئی مسلم دا وین کر کے نہ روے جو دی میری سمجھ باب مسلم دے سینے دے مت پردے سچ میں حسائن دا قضیہ نہ ہو میری دی دورانے سفر نہ مرونے انہوں باب نال اتنی محبت بی بی رومن ہا وان بہرے آ ماں کھولو ہاتھ نکے نکے بن کے آکھا اما یہ جو ہر کوئی خیمی جو روندہ میں نے بے کے اما من دست سی من بے کے زہرہ دیا نوہ دیا روندی سبحان اللہ بی بی موچمیا موچم کے آکھا بیٹا کوئی صدمت ان بے کے یاد آندہ اس نے مجی میں شاہلا تاں روندیا نہ بنتے بی بی نال پہ وہ وعدہ کر کے گیا ہاں تقدیر محلت نتی میں جلدی والا سا کربلا پہنچ گئے دام اور ارم دن چڑھے آ لٹھ پائی گئی ویلہ دوباردائی جا ڈیٹ باردائی پیدا شہید اللہ 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 چاہد مختلف روایہ آندہ قریب پڑھ دیں پاک حلی اکبر برچی لانگ گئی او خبت شبیر چاہیا یہ بچی خیم ہے جو دوڑ گئی یہ ٹیبے تھے گئی کھلی یہ جو یالے مو کے تکھ کھلی یہ کوف تھے رو رو کے آدھ کھلی بابا بابا بھولا نہ رہے بچے دیں بابا جل دیا علامہ حسین بھٹ دے لبی انجل شبیر بھج دے گھوڑے تلت تھا اس لی آخ لی مسلم لی تی بے کربل تی رو کیا دی خلی بابا ہون بے شک نام بابا ہون زہرا دا وسط دا گھار اجڑ دی روندی روندی یہ کوفر سب نہیں تی زندگی ہو شای اللہ سی دی آدھائی ہون تم سائد آدھائی اس بی بی دا مسائف جی میں پڑ دا خلان جان دے نان خی موق گئے دان خی موق باڑی زندگی ہو شای اللہ اے دو جی دی بابا رون دی ایک وقت پہلے ضعیف ہو گئی اٹھار سال دی عمر نبی دی ضعیف ہو گئی سات سال دی عمر شبیر دی ضعیف چار سال دی عمر جی جی نمسائے باقی زندان دی مٹی تے سام سام جی حسین ندھی ضعیف ہو گئی رمض المرشیبہ کتاب دنائے لفظ رقیہ نال نسبت رائٹر دی رقیہ نہیں ایہ دی حسین ندھی ادھی کتاب پوری دی فارسی دی عربی دی وین لکھ حسین ندھی دی اللہ عزت انہیں شام آگئے نہیں انتظار کریں دربار بازار یہ دو چیز اتنی اوکھیان سادات واسطے جو چالیس سال واقر دبا برہ پرو دو مقام اوکھیان بازاری درباری زندان ملیا جنہ دی چھت کئی نہیں یہ کوئی بقیدہ زندان نہیں شام دے زائری تشریف فرماؤ ایک بوسیدہ جی پران جی مقام آئے اس چھت بھی کوئی نہیں اس سفر دے آئے کہ چھت کوئی نہیں کدھا ایک سوال کی تا چھت جو کوئی نہیں تگی انسان دے رکھ دے شام بگایر چھت گرمی دے چار مہین آلی دیا دیا کھ گوز آلی بڑاو کیا ایک خید تون جی جمان آلی شاہ اتنا روویہ شام حل ونی آب 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 سجاد جھولی بسم اللہ دا صحاب میرے استاد مرہوم مولانا غلام بس نوت کی اہل اللہ مقام انہان صحاب وہ اس روایت اوپر دیان ٹکھی گزر دی ویک خیا زندان تو چھوٹے چھوٹے رسیاں لے آت سجاد دی راڑی تے مو چھوٹے آئیں خیدی ویری پکھی گین پہ بین دیں سجاد آقے ناظر یا مہاشر تلاش راست شام یو ولی نا مو پچھے آئیں سجاد ویر دیں لان دھا پی آئیں ہون پکھی کی دیں پہ بین دیں رو کے رات روم والا بین در سر چھوٹے رو کیا کیا تی ایسا کدن گھر بیسا ایک دن بادشاہ رو کیا کیا سقینہ نہ رون نہیں کر ہر قین ونجن ای وط تے ایک تہیں نہیں ونجن تہیں ہی تھائیں رہنا ہے کلام امام بزبان امام امام زادی جل وقت امام بات سنی یا بی بی یقین لوگے میں ہی تھائی زندان تڑس تڑس مر مجھ آ بی چی جھول یہ امام دک ایک گل کرنا چاہ دیا جہ تری اجازت ہو ہے پھر میں نا بی زندان مر مجھ سجاد وی میں بانی شریعت دی میرا میت امام چرک شام میں بی نا میں گبر چی دو ایک ریسا قدا ہی تی ریا قید چھوٹ وی سجاد وی اتران معمل لینے اتران چار شلم وکر معمل میری بان چھب آئیں میری ماں دی جول چرک ماں میں نبوس دین دی وی سی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راضی تیری زندگی ہوئے بھائی سام مانئے مجلس سف عذا بچھایا حسین دی یتیم دی خبول فرمائے کتھ دفنائی کربلا نجاف نہیں او تبلی سلطان دا شہر مدینہ نہیں او نبی سلطان دا شہر بیٹ دے رسی آل آد چون کیا دا بچ بھی را مر منی دفنائی کی تھی رو کیا دی بی ہکو لف دس جدہ شام جو قربلا ونجن فرمائے دیں ہاں قربلا سلام کرنے بی بی جدہ قربلا ونجن اوٹ بہائیں جا میری ماد جو میرا میت چاہ جا او خو سیا ہاتھ تیرے رد فرمائے دیں میرے ازاد حسین آدھی میرا مئیت چاہ جا اکبر تے اسگر دے درمیان سمای جا قدائی اسگر دا گلہ جم سان قدائی اکبر دا سین جم سان سبحان اللہ تاری جندگی ہو اشاء اللہ اے اوگ اللہ شاہ جی اوگ اللہ رجو دی سعداد جن اگ اللہ باک کر دے باپ انو ضعیف کار چھوڑے اتنے سوال کرے میرا رتبہ کرو آئینا سڑی آئی زندان چندر بارش کیوں بلائی کوئی نہ پڑے جو نبی نو خواب یزید لٹھا سرکار فرمایا کیوں سڑی در بار اے ظالم آئی زندان چندر بچی رہو دی یہ تدی کہہ لگتے رات بھری داڑی ساپ کر دن میں غریب دی بھین یہ ظالم آئی کیوں رہو دی یہ فرمایا کوئی یک دو خیل دی تھا بیرہ مرید دی چاچ مرید دی باب دی زرب دی گواہ ہے شی مر مر دی آئی میری برین ڈرون یا دی دی بین آق نہ رو بے پتہ نہیں نہ لو کر اس گھر دن آگ دشمنی خطنی آئی علی نقیشا جی محمد دی 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 آک 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 رو بے کیوں ساڑھے آرام ہے چھ خلال آگ آج آجل روندی آجل روندی شام نال میرے محل دی در دی 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 تیرے باب سر پرواش کر دا محل میں یقین ہو جانا جو حسین دی روندی پہی بادشاہ فرمید کیا دا سجاد زامن پائے بین فرمید اللہ لانت کری روندی تا اپنے باب بین میں قید زمان نہ دی رو بین فرمید ایک شرط ہے کی شرط ہے سردار فرمید میرے باب بی سر دی نہ رو سی رو کیا دیکھ لین اور سی در رو سپائی سر چاہ لیا آ دی سجاد علی بن حسین سر دی حسین دا سپائی سر چاہ شام زائر گئے در دربار لین دائی کتھ رک باندائی حسین سر سپائی سر چاہ چاہ ہر بند میں در ریک میں گین شروع کر دا دو میں قیدی پی پتر خودہ ہی روح کی تا یہ دو سپائی سر لے آ دا میں جو اوک قیدان سپائی 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 سلام دربار نوالی بابا اتنی دیر لگ دیا زائری زندگی ہمیں چاہ لگ یزید آقا سجاد آنکھیں یزید سپائی 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 ادھے سارایا ادھے باکر دے ہاتھ فائن باپے دیاں کڑی ہیں باکر خیر دے ہی ڈاڑے دا سار چین ہے فرمینے میں نہیں چین دا نام بڑی جگیاں کار مدت بعد آج ڈاڑا پی لے آئے دل ہے میں باپے دی رت بھاری داڑی چوما داڑی دا مو راکیا دا سلام و درباروں دا والی بابا شام دے قیدی پترہ دا سلام ہو بھی شہید آزم قربلہ دا لم متحرق ہوئی باکر جی ڈاڑا باکر چھوٹی عمر جو پی اونال قید ہوئے ہیں باکر کمی بڑی نب دیئے رجوالے بندی نہ سمجھے نہیں لگ جی لے ڈاڑے پوچھے کمی بڑی نب دیئے دو جا بوسہ دے کے آدھیے نپ گئی ہے ڈاڑا سفیو فترہ نبا چھوڑی ہے تنی دھید وی زندان ایس نہیں پا فرمایا گھنجلو میں سکینہ روحی نرائی سر چاہ کے زندان دے دروازے دے اپنے باہ رہا دیاں بہرہ بیویاں گو کھڑیاں بیٹسیاں نئے اللہ اکبر سرکار نے سر دیتا ہے فپی نوں کی باب دا متت بات بھیراں بھین دی جھولی جایا جنہیں بند ہیں دیائی نہیں نکل دی بھی انہیں نہیں پتا جسم نالو سر کٹے ہوئے تھے آوے بھیڑ دی جھولی ہے یہ حوصلہ ہی حسین دیاں بھیڑا دھانی دی بھرامت سر کٹے ہوئے کے جیے دیا نہیں کانڈیشن دیگی ہمیشہ میں نوکرہ ہم میں نوکرہ ہرم اتمیدہ نوکرہ جو لی شایہ تو جی میشہ اللہ این جناب سجا حیاتی امنیں این سجاد علیہ السلام پوچھے آ جناب رباب کل امم بی بی آدی تیری میہر بانی ہے تو طرفین تو شہزاد ہے تو قف بے گانیاں امرال کا اس لی دییاں تو میں نو امم سلیم رو کے آدن امم نتنا ہی آدھی میں باب اکان اداسا یہ سم گئی ہیں شدی بھی اسے دن میں یہ علامہ مجمدیز آپ نے ریویت لکھی ہے خام لٹھا سو مولا سجاد فرمدن امم پہلے میں بھین دا خام شنا کیڑا خام لٹھا سو رو کے آدھی سجاد بد دے ہاتھ کریں دیائی زندان دے دروازے دے رو رو کے میں نے دی امم انہیں ہی تھا ہی بابا آیا کھڑا باب نے زخمت و رات پیون دیائی دی بابا میں تو نیک کی آدھا کھلائی سقینہ تو لازدی مہمان ہے بیٹا میں تلون آیا تو سا سمجھ کے روپے ہو سو حسین نہیں ہے بہنہ نہ سمجھی ہو سن خواب سجاد رو کے آدھن آل محمد پرددار تعبیر انہیں خواب دی راج کے بیار کر لو ایک گلہ کر لو لازدی میری بھیند یہ دان رچ مہمان امم جی آخی امم ون جگہ آتھ بد دے ہیں این سوٹی بھی میں رمض المرشیبہ کتاب پہ پڑھ این کر کے سوٹی بھی این نہیں ہے میرے خیال شیعہ وقت تھی اتنا ہی مصحب کافی ہے دی حسین دی نہیں ہے نہیں دی جنت سرزار دی بطری علم بردار حضرت عباس دی سب میں زندان دی شاہ جی مٹی دی یہ سب بڑا اور مرش ہے دییاں دے پیو بیٹھے ہو دییاں ماستے قیڑا ہو سکتا ہے حوصلہ دیکھیں انہوں ماہ دا این جی دے دھی دا رکھا ہی نا امراعال قیس دی دی علی امیر دی پیاری نوہ سامنے دھی دے چہرے دے ہاں بیٹھی ہیں تیری زندگی ہو بھئے شالہ اتن عباس اے رومہ نصیب ہوئی ماہ حسین دی راجی ہو بھئے تو سامنہ مناتے رون دی بیٹھی ہیں ہولے ہولے پہلے کھے قیتہ سو نیاز حسین حرف اندہ مہدر ویخے بی بی آپڑی چادر دا دامنا دھی دے بدھوے ہتھا تو دھوڑ ہٹا دھوڑی ساف کر دی بیٹھی سکینہ ہولے ہولے جی میں ماں ہتھی ہیں جگہ دھی ہیں اہی آتی ہے بیٹھا پاک سین سکینہ نظر اسے دی فرمایت جائی مہتماتم کر کے سیدوں کا بچہ بٹھا رو گا اس کو جٹھا زندان ہے سمجھنے کی میں آئی دھی بیٹھی ہے دھی دی ماں بیٹھی ہے ہاتھ ساف کریں دی رو رو کیا دی بیٹھی سکینہ سکینہ جاہااااااہ جاہاااااہ کھاں ہے خرید ہوئے باہی مدھااقیا دی بابااااااااااااااااااااہاااہااا اہاااچھنے لے آیا جلدی زیفا بہت پاڑے جائے دیگے ہوں اگلا وین کر کیا دیئے بابا میں مٹیاں تے سم سم کے رول گئیاں اگلا وین کر کیا دیئے بابا میں پاہی مگدیاں میں حرام زادے ظلم کرے دے ہیں اگلا وین کر کیا دیئے بابا ایک ہمارکیاں کھولو میں دے دور لائے گئے بابا مگدہ میں لحا دے میں ظلم دے نار میں دے دور لتھینہ اکی چمکیا دی اکوار اکیا کھول میں تے نوزدگی دا دکھ سنا بندہ شیووے تے شبیر دی دا بین بردہ اوشکار لوے اکیا کھولین علی اکبر دے شہید بابے تے عواز بیان دی آئی بولو میں دکھے در بجری حالے حالے عواز آن دا پیا ہے علی اکبر دی محلوہ حالے عواز آن دا دھن دا بتی ملک دا عالم گیر مولا ذاکر بناوی نیاز héحسین بھائی صاہی یہ لپیود واکھا سکیاں کھول میں ترندوگ سنا ماں عواز بیان دیا امام دی جتنا بوڑ شگنی بول لائے جیڑے دوک سنا منی نہیں سنا لائے تو لحظ دی مہمالے مون پیو دے مون تو بچی مون دا چاہ لیا کرو سوال اون قیڑا مین کی تا زخمی رنگ سمار پیو دے مون ترقی بیٹی ہے رو دیا تے رو لو کے آنی بھئی رخزار گواہ نا ہاں وہ دیتے دیدے وجہ شابیہ زلا میں کمائے پہلے دور لہائے ہاں ہاں توڑی زندگی ہوئے شاہ اللہ اے بائنے جس واسے سادات میں آکھا بی بی دی شہادت پڑ توڑی زندگی ہوئے لنکھن مالے ہندی زندگی دراز ہوئے جنہ آل محمد وائن مرزیہ لکھے آل محمد وانو اسنا سلہ دے میں جہلے آخری وائن کی دس فیزادی رباب دی دنیا تو ٹور گئی اللہ ماں اللہ ماں قدائی شراب زدگی بھول گئی نا پیو استاد مروں پڑ دیا سجاد پانی مانگ دریا ہے حرام زیادہ شراب پی در پھر میں دیا نہ سکے دیا نو کا تھترائے دن دا پانی دے میں بہن میری دنیا تو ٹور گئی میں جدندہ زاکر بنے آلی نبیشا جی میں ایکس من بڑھتے کھلو کے نوری گولی محمدی اولاد و مردناتے میں کئی پردہ دار دہ خونسل کفن کا نائی نہیں پڑیا واطمی میں ساری زندگی جے تینکی منہ نہیں پڑنا اتنا تو پڑ سکنا تھی امیر دیا میں یدھی غریب دیا رجویہ لیو دی جنتے مر ونجے کفن پے کے در فیزا وائل گار کیا دیے سجا اور رول مائی دے پے کے مک اللہ مان اللہ مان شجاد بین دا کفن دے رو کے آدھا کھلے مائی سے ملوٹی وہ شاک دا کفن بوا میں نمکار بلا دی لوٹ کھا گئی ہے بارہاں پی بیاں جنازہ چایا ہے سجاو دے کڑیاں لے حتہ دے رکھیا دے با کرداؤں کھے سوکے موت چن گیا در اجے میں باہر میں جنازہ گھر میں دا وان جو جمعہ تدر نے جمعہ پڑھی گیا ہو سی مسلمان مسجد تو باہر پیان دے ہو سی وان بزار چلان کر لو کو سڑا قضیہ ہو گیا ہے متہ مسلمان میں نمیر دے جنازہ چھوڑ سو رونگویا پاکرولیا سجادہ دن اعلان نہ اچھیتا آدھا میں اعلان کریتا ہے بابا شامی جھن کھا لے سبحان اللہ بابا میں جگنار بھیگ دا رمیہ دفلے نا نال باکھایا تھی ابھی یہ نیزہ تو ہی ہے انگ بھینڈا میہ چاہے ہویا ہے رجوئے آلو پڑا ماں تمہیں مرکزی مجمع او سامنے دروازہ کھلے آشاہ جی ایک مسکول دروازہ تو باہر آئی سلام کر کے آدھے کہدی کون مر گئی ہے ہاتھ ودا کیا دن میں غریب لی بھینڈ مر گئی ہے آدھا بھینڈا چہرہ بھی خملہ نکھائے باکھے دروے ایک روگیا دے پھوپی دے چہرے تو کپڑا ہٹا آورت میں کہا دیئے ایک کتن دی بیمار آئی سید آدھا ہے بیمار تو کوئی نہیں ہوئی آدھا ہے رنکھ سا رہے تھے داغ کیوں ہوئے آدھا ہے پانی مگ دی آئی حرام زادے لوگوں میں نو سجادہ دنو اے موئی اے بیر حال والا چائیہ ناظری لوگوں میں نو سجادہ دنو اے موئی اے بیر حجی علیہ خیدہ سید مسافر بیر دا مید کڑیاں دے کام گیا کیڑ ہوای نائے بیر دے ہاتھ سن دا اندھا ہے رو رو کیا دا اندھا مسافر میں موئی اے بیر دا موئی اے بیر دا موئی اے بیر دا گریبی ہے گری اے کفر دی جاں آئی سکینہ کو ملے کپڑے